اسلام علیکم دوستو پچھلے جمعہ کی بات ہے میں جمعہ پڑھ کے میرے مہلے حضرت جی مسجد سے جمعہ پڑھ کے باہر نکلا تو ایک صاحب میرے آگے چل رہے تھا میں نے ان کو سلام کیا اسلام علیکم دونوں نے سلام کا جواب دی اور مجھے شکایتن کہنے لگے کیا امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں میں نے کہا نہیں لمبی کہا نماز پڑھا ہے بہت اتدال میں نماز پڑھا ہے امام صاحب تو ہمارے کبھی لمبی نماز پڑھاتے ہیں نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت لمبی آپ کو کیا معلوم جو لوگ پیچھے دھوپ میں پڑھ دیں ان کو سمجھتا ہے جو دھوپ میں پڑھیں ان کو دھوپ میں پڑھنے لوگاں خیال رکھنا چاہیے میں نے کہا نہیں نہیں امام صاحب بہرحال بہت اتدال میں نماز پڑھاتے ہیں خیر میں اتنی بات کر کے آگے نکل آئے تو میں پچھلے اپتے یہ بہت ریکارڈنگ نہیں کیا میں نے سوچا چلو جمعہ دیکھیں گے کہ آخری تک سب کتنی لگتی ہے اور برامدے میں کتنی دھوپ آتی ہے تو آج میں بتاؤ اور ایک خاص دھیان دے رہا تھا کہ برامدے میں کتنی دھوپ آتی ہے تو میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد ہماری حضرت جی مسجد میں کافی اچھا بڑا برامد ہے تو دھوپ ایک دم آخری سب جو دروازے کے پاس ہے وہ بھی اگر آپ آخری سب میں لگیں گے کھڑے رہو گے تو آپ کے سر کے اوپر وہ دھوپ آئے گی مسئلہ یہی ہے کہ ہم گلت جگہ ہم کھڑے آئے اور الزام دوسرے پر رکھ رہے ہیں زندگی میں زیادہ تر مواقع ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ہوتے ہم گلت ہیں لیکن الزام دوسرے پر رکھتے ہیں اب وہ صاحب کو اگر نماز اچھی سے پڑھنا تھا تو زائے سی باتہ پانچ منٹ پہلے آگے اندر اندر تو تھنڈا لگا ہوا ہے کولر لگا ہوا ہے وہاں پڑھتے تو یقینا ان کو نہیں شکایت ہوتی جہاں آج کے دن نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ آج وہ میرے بازوں میں اندر پڑے لیکن میں ان سے پوچھ نہیں پایا کیونکہ تھوڑا نکلنے میں فرق ہو گیا بات یہی ہوتی ہے کہ گلت ہم ہوتے ہیں اس دن وہ گلت تھے وہ پیچھے کھڑے دھوپ میں کیوں آئے آپ اتنی لیٹ کیوں آئے کہ آپ کو دروازے کے بعد پیچھے دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا اور آپ الزام دے رہے ہیں کہ امام صاحب لمبی نماز پڑھا جبکہ ہمارے امام صاحب بہت اتدال میں نماز پڑھا تھے تیس سال سے میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے زندگی میں زیادہ تر مواقع پر غلط ہم ہی ہوتے ہیں لیکن ہم دوسروں پر الزام دھر رہے ہوتے ہیں اس لئے کبھی بھی دوسروں پر الزام دھرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہیں ہم غلط جگہ تو نہیں کھڑے وکر ان کا تجزیہ کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہم ہمارا نظریہ ہم جب پیش کرتے ہیں تو کہیں ہم ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں سے وہ میچ نہیں کھا رہے ہیں اگر ہم صحیح جگہ پہ پہ پہنچ کر ہم اب تجزیہ کریں گے تو یقیناً ہماری رائے بدل جائے گی تو زندگی کے ہر موڑ پہ یہ ضروری ہے کہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں ضروری نہیں سامنے اللہ غلط ہو زیادہ در مواقع پہ ایسا ہی ہوتا ہے اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے میں تمام لوگوں سے گزاریس کرتا ہوں کہ بیجا کسی پر بھی الزام تراشی نہ کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہیں ہم غلط جگہ پر تو نہیں ہیں ہوتا نہیں ہے عمومن لیکن زیادہ تر لوگوں کو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الزام تو رکھ دیتے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں پر ہیں اس چیز سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ غلط ہم ہی ہوتے ہیں زیادہ تر مواقع پر